سرور درد اور احساسات کی آواز کے مالک ہزارہ ثقافت کے ترجمان دعوت سرخوش محض گلوکار نہیں بلکہ اپنی علاقائی تہذیب کے نمائندہ ہیں انہوں نے نہ صرف ہزارہ قوم کو پوری دنیا میں متعارف کروایا بلکہ اپنی قوم کے درد بھی اپنی گلوکاری کے ذریعے دنیا تک پہنچائے یورپ سے لے کر کینیڈا تک جانے اور مانے جانے والے دعوت سرخوش افغانستان کے مشہور گلوکار ہیں جو 26 اپریل 1971 میں افغانستان میں پیدا ہوئے افغان سبل بار کے دوران دعوت کے خاندان کے 23 افراد نے جان کے نصرانی پیش کیے جن میں ان کے چچا اور بڑا بھائی سرور سرخوش بھی شامل ہیں دعوت سرخوش نے ابتدائی موسیقی کی تربیت اپنے بڑے بھائی سرور سرخوش سے حاصل کی تھی بھائی کی وفات کے بعد کوئٹا میں پناہ کسین ہوئے اور یہاں انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور موسیقی بھی سیکھتے رہے اس کے بعد وہ سندھ چلے گئے جہاں انہوں نے سندھ کے مشہور گلوکار استاد عرباب علی خان سے موسیقی سیکھنے کا شرف حاصل کیا موسیقی سے محبت کے اس سفر میں کئی بار ان کو درائیا تھمکایا گیا لیکن وہ اپنے عزائم سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنا کام جاری و ساری رکھا انہوں نے اپنا پہلا گانا بارہ سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان کوئٹا میں ریکارڈ کروایا جو انہوں نے اپنے شہید بھائی کی یاد میں گایا تھا ان کا پہلا الپم سرزمین من جو کی کراچی میں ریکارڈ ہوا دوسرا الپم پریجو اور سفید سیاہ تھا جبکہ مریم اور بازی ان کے دیگر مشہور الپم ہیں دعوت کا ہر گیت کسی درد کو بیان کرتا ہے جیسے کہ ان کا گیت خدایا آخو ماتم دارا کابل آج بھی کابل کی گلیوں میں معروف ہے خدایا آخو ماتم دارا کابل خدایا آخو ماتم دارا کابل خدایا آخو ماتم دارا کابل بجاناتش بدل غم دارا کابل بجاناتش بدل غم دارا کابل چمی پرسی زیہ والے فرابش چمی پرسی زیہ والے فرابش دعوت سرخوش کو پہلے صرف اور صرف ہزار کی ثقافت میں ہی مقام حاصل تھا لیکن ان کے پہلے آلبم سرزمین من کی وجہ سے ان کو اتنی پذیرائی ملی کہ نہ صرف ہزارہ قوم بلکہ تمام فارسی زبان جاننے والے بلکہ پشتون تاجک لوگ بھی ان کے مدہ ہو گئے دعوت کی آواز کے دیوانیں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں اپنے دور موسیقی میں دعوت سرخوش نے کئی قسم کی تنقید پرداشت کی لیکن آپ کے کونسرٹ میں آپ پر تنقید کرنے والے بھی آپ کو شوق سے سننے آتے یہی وجہ ہے کہ موسیقی کے آلات بنانے پر انسان کو قدیم زمانے سے اپنے ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں شائری اور اپنی روایتی موسیقی پسند رہی ہے یہی وجہ ہے کہ موسیقی کے آلات بنانے پر انسان نے توجہ دی ہے دنیا میں آج بھی ہزارہ قوم کو اپنی ثقافت کا امین سمجھا جاتا ہے یہاں موسیقی کے حوالے سے ایک اہم چیز دمبورہ ہے ثقافت و موسیقی کا ایک ایسا آلہ جس کی تاریخ بہت قدیم بتائی جاتی ہے دمبورہ چنال اور شیشم کی لکڑیوں کو تراشنے اور مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد تیار کیا جاتا ہے دعوت سرخوش نے اس آلے کو اپنے کیریئر میں مطارف کروایا اور اس کو عالمی سطح پر مقام دلایا ذاتی زندگی کے حوالے سے دعوت سرخوش نے اپنی دوست کبرا سے شادی کی اور اپنے تین بچوں سبور، ذلفکار اور یاسر کے ساتھ آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں دعوت سرخوش، ہزارگی تہزیب کے نمائندہ اور موسیقی میں اس ثقافت کے سفیر مانے جاتے ہیں